بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بڑے تھینکفل ہیں عدالت کے کہ انہوں نے ایک قانونی فیصلہ لیا ایک فیصلہ انصاف کی بیس پہ لیا کہ جس طریقے سے بغیر کسی قانون کو فالو کیے ہوئے یہ لسٹ کے اندر نام ڈالے گئے اس کو انہوں نے یہ بھی ڈائریکشن دی کہ پشلی پیشی پیارا اور اس دفعہ انہوں نے ریپورٹ جمع کروای ہے ایف آئی ایلے کے نام نکال دیے گئے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی کوٹ نے ڈائریکشن دی کہ کسی شہری کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو اس طریقے سے آپ بغیر کسی قدمے کے بغیر کسی کاروائی کے آپ یہ نہیں کر سکتے تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب تک یہ سوچ چینج نہیں ہوتی تب تک اس طرح کی لڑائی جاری رہے گی یہ سوچ ہے پنیادی طور پر جو پاور کو بیوز کرنے کی یہ نہیں ہونی چاہیے اور بدقسمتی سے پہلے دن سے یہ کام ہمارے ورکرز کے ساتھ ہمارے سوشل میڈیا کے ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس کی عدالتوں کے اندر ہم اپنی جسجو جاری رکھیں گے قانون کے ہر دروازے کو کٹ کٹ آئیں گے انصاف کی ہر عدالت میں جائیں گے اور ابھی بھی آپ کے سامنے نام تو کئی دنوں سے نکل گیا ہوا ہے بھاگ کے جانا ہوتا چھپ کے جانا ہوتا تو جیسی نام نکلا تھا میں نکل جاتا ہوں ادھر کھڑا ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی کھڑا ہوں گا کیونکہ عمران خان کے ساتھ ایک قوز کے تحت آیا تھا عمران خان کے ساتھ ایک مقصد کے تحت آیا تھا آپ کی اور میری پولٹیکل سوچ فرق ہو سکتی ہے آپ کا اور میرا پولٹیکل نظریہ فرق ہو سکتا ہے لیکن جو مین ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک پولٹیکل جدوجہد کے ساتھ کھڑا ہونے کو آیا تھا کیونکہ میں یہ بلیف کرتا ہوں کہ اس ملک کو اگر کوئی سیدھی رستے پر لا سکتا ہے تو وہ ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے اور اس کا نظریہ آیا اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے آیا تھا اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برا وقت ہوگا تو میں بھاگ جاؤں گا اچھا وقت ہوگا تو ساتھ رہوں گا برا وقت تو یہ اچھا ہو انشاءاللہ ساتھ تھے ساتھ ہیں اور ساتھ نبائیں گے یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے ابھی تو یہ شروعات ہے ہو سکتا ہے اس سے آگے بھی یہ کریں تو انشاءاللہ فیس کریں گے اس پر تو آپ کیسا رہیں اسی عطالت پہ اور آج اس عطالت سے آپ ریلیف لے کے جا رہے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں آپ اچھا ایک تو آپ یہ آخری سوال کریں گے اس کے بعد ریپیٹ نہیں کریں گے کوئی دوسرے بندے ان سے کو کہ آپ ریپیٹ کرتے ہیں پھر آپ وہ گندے والا جنرلزم کرتے ہیں کہ ٹوٹا کاٹتے ہیں میں نے ابھی آپ سے اصلی سوال پوچھا نہیں ہے اسے ایک سوال آپ سے سن stolenا میں نکلی سوال کا جواب دیتا ہوں آپ نے جو پہنچھ دفعہ گندہ کام کیا کہ آپ نے پندرہ منٹ کا انٹرویو لیا اور اس میں سے ٹوٹا کاٹا تو آپ کو پتہ ٹوٹے کون کاٹتے ہوتے ہیں گندے والے بچے ٹوٹے دیکھتے ہیں اب ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں بات سن لے اللہ کی قسم جو ٹوٹے میں نے دیکھے تھے میں آپ ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے بات سن لے جب آرکات کھڑا ہوگا تو بھانڈ پا نہیں کروں گا نا آپ مسیوہ دیا کہ اب بات یہ کہ مجھے جسے ستر منیلا صاحب کی کوٹ سے ریلیف لیے کے جا رہے ہیں آپ کو کیسا محسوس ہو رہے ہیں جج صاحب اور عدالت بہت محزز ہے اب ہم باہر کڑے ہیں تو جج صاحب کو بار بار بیچ میں نہ لائیں اب جب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں انصاف ہو گیا کہ نہیں اب جب آپ کسی بھانڈ بھائی سے بات کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ بھانڈ پا نہیں کرنا پڑتا ہے کسی محزز آدمی کے ساتھ محزز کرنا تو میرا آپ سے اعتراض یہ ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ ایک آپ نے یہ کہا کہ میں جرنلزم اور حق کی بات کرتا ہوں آپ ہی کی بات ہے اور آپ نے ماضی میں یہ بھی کہا کہ آپ کے ساتھ اس کی زیادتیاں ہوئی ہیں یہ لائم چل رہا ہے آپ کو ایڈٹ نہیں ہو رہا ٹوٹا نہیں بن رہا جی جی مجھے پتا ہے آپ کے ٹوٹے بھی لائم ہی ہے مجھے پتا ہے اس بات کا تو مجھے حیرانی یہ ہوئی جو بشی دفعہ آپ نے حرکت تھی کہ آپ نے ایک پندرہ منٹ کی کنورسیشن میں سے ایک ٹوٹا کاٹا پندرہ سیکنڈ کا اور چلایا تو یہ جرنلزم نہیں ہے یہ واقعی نقلی جرنلزم ہے اور آپ سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے اگر آپ سچے صحبت ہوئے میں معذرت کروں گا اگر آپ جھوٹے صحبت ہوئے آپ معذرت کریں گے نہیں آپ نہیں اگر آپ جھوٹے صحبت ہوئے میں غلط ہوئے میں معذرت کروں گا ہو گیا میں نے تو ٹوٹا دیکھا ہے نہیں اب آپ کے اصلی اگر میں پورا آپ کو پروگرام دکھا جو آپ معذرت کریں گے باقی آپ نے پھیلایا نہیں معذرت کریں گے آپ ایک ٹوٹا کاٹ کے اس میں سے اچھا میں اب آپ کے نقلی سوال کا جواب دے دوں میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں آئندہ بھی اچھا محسوس کرنا ہے میں نے کیونکہ میں رائے حق پہ ہوں ایوانچلی میں نے اچھا محسوس کرنا ہے آپ ٹوٹے بنائیں ٹوٹوں میں کام کریں آپ نے ساری زندگی گندہ ہی محسوس کرنا ہے حسنا یہ بتائیں گھل ساہب dano اب کیوں میں صاحب میں کروائیے ملکست ریا Generation کیا ہو سکے ملکہ کھومے آج ہے ہوں کہ